پریاغ راج کا رکلت ہے محمد گوہی نماری صاحب بنائے مہین دیکھیں جس طریقے کی آشنکہ تھی ابجال انساری کے پریوار کو وکیلوں کو وحی ہوا اب کس طریقے کی حلچل پریاغ راج میں ہے ہائی کورٹ کو لے کر بتایا تھا کہ ابجال انساری دوشی قرار دیئے گئے ہیں تو انہیں سزا ہونی ہے ساتھی ساتھ ان کی جو لوگ سباہ کے صدہ ستہ ہے وہ بھی جانا لگ بھگ تائے ہو گیا ہے کیونکہ پراودھان یہ ہے جو پیپل صاف ریپریزنٹیشن ایکٹ ہے اس کے سیکشن ایکٹ میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جن پرتنیدی کو دو سال یا دو سال سے زیادہ کی سزا ہوتی ہے تو اس کی جو صدہ ستہ ہوتی ہے ہاں اس کی وہ سوطہ نیرست ہو جاتی ہے حالانکہ آپچارک طور پر اس پر جو لوگ سباہ کے سپیکر ہوگے وہ فیصلہ لیں گے وہ ایک آدیش جاری کریں گے لیکن جب تک چناؤں نہیں ہو جاتا ہوں سیٹ پر اگر وہ اپیل داخل کی جائے گی ہائی کورٹ پہ ہائی کورٹ پہ اپیل داخل کرنے کی ایک میاد ہوتی ہے بلکل مہین آپ ہمارے ساتھ گنے رہیے پوری پرکریہ سمجھیں گے ہمارے ساتھ بھاسپا سانسات سبرت پاٹھک جی جڑ گئے ہیں سبرت پاٹھک جی افضال انساری کو چار سال کی سدہ سنائی گئی ہے سنسدر کی سنسد کی سدہستہ بھی رد ہو گئی ہے لیکن بسپا کے ابھی سانسات جوڑے سے جان پر کے ہو کہہ رہے ہیں کہ جو سرکار ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ایک دھرم کے سانسدوں کو یا گینگسٹرز کو یہ لوگ ایک گھر میں چلاتے 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 ہی جس پرکار کی لوگ پریسر بناتے تھے اسی قارن سے سوشکران کی راجنیتی ہوتی تھی اور سوشکران کی راجنیت کے قارن سے ہی ان کو پوری چلیقے سے سنجھن بھیا جاتا تھا اور یہ اپراد ہی یہ بدھائک بن جاتے تھے سانسد بن جاتے تھے تو جو اپراد کرتے رہے ہوں وہ بدھائک سانسد ہو جائے اس کے بعد ان کا رسروب تو ہو گئی ہوگا اور اس پرکار کا رسروب ہو جاتا تھا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ نیالہ ان کے خلاف سنتے نہیں تھے معاملے نہیں سنتے تھے گواہ پڑٹ جاتے تھے گواہی نہیں دیتے تھے پہلے تو پہیاں لکھی نہیں جاتی تھی لکھنی جاتی تھی تو اس کے بعد اس معاملے میں کوئی ان کے خلاف گواہی کے تیاری نہیں ہوتا تھا تو یہ اس پرکار کی پریسٹکیاں تھیں جب جیلوں میں بھی رہ کر لیے تالاک خودوا لیتے تھے ویڈائکوں کی حتیہ کرا دیتے تھے اپرادی کو اپرادی کے انجام تک پہنچایا جاتا ہے پہنچایا جا رہا ہے جی اب بلکل سنت جی ابھی سمویدھان وشیسک ڈاکٹر سباز کشب بھی چڑھے تھے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سنسط اس بارے میں سوچے کہ سمویدھان میں کوئی جیسے پراؤدھان ہو کہ جو مافیاں ہیں وہ ماننی نہ بن پائیں اور جو مافیاں بننے سے رکھے جائیں بلکل سنسط سے پراؤدھان ہونا ہی چاہیے ساتھ ساتھ جنتہ کو اس بات کو شرور دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ جس پرکار سے کیونکو ان کو صندقشن دیا جیا تو اس کی کلا تو یہ ساتھ اتھارکار نے جیس ہے کہ ان کے خوف میں بہت دیگا گوٹ ان کے پرکش میں پڑ جاتا تھا یا کوٹ دیگا گوٹ لوں گلٹھا ہی نہیں سے تحقید اس لیے کہ ان کو پوری طریقے سے صندقشن دیا جاتا رہا تو اب وہ جنڈا آپ دیکھ رہی ہے اور میں جنڈا رہی ہے کہ جس پرکار سے کانون کے راج کی ستھانکنہ ہو رہی ہے تو یہ چھوٹا موٹا بھی کوئی اپرادی نہیں رہے گا چھوٹے موٹا اپرادی تو پھر بلا مزتا ہے تو اس لئے پہلے چھوٹے موٹا اپرادی نہیں رہے گا تو بلا ساتھ پی آئے گا تو کیا آپ مانتے ہیں کہ یوپی میں مافیا کے مٹی میں ملنے کے پرکریہ ایک دم صحیح رفتار سے چل رہی ہے دیکھو اتھا پردیش کی جنتہ نے جنا سے کیا اس پرکار سے پورو کی جنتہ پرکاروں کے سمیتشن میں باپیاوں کا اس پرکار کا رسولت ہو گیا اور جنتہ اس کے ہاں ہاں کرنے لے لیکن کہ آسانک سے اس پرکار سے جنتہ پورو کی جنتہ نے کھی اپر پردیش میں مکتمنٹری کوجے یوگی آجیتنا جی بن گے اور جب مکتمنٹری کوجے یوگی آجیتنا جی بن گیا تو اس پرکار سے انہوں نے کاروائی کی وہی کاران تھا کہ پاس سال کے بعد یہ کانون کے راج کی خاخنا کے کاران سے اس پرکار سے مکتمنٹری دوبارہ بن گے ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی